چلیئے شملہ مرچم اس طرح کا آڈ کرنے یہ آگے جی ہمارا ٹیماتر اس کو نا ہم یہ سیپوز اتار لیں گے اچھا یہ ہم بنا رہے ہیں جی آج چکن ایرانی بوٹی یہ ہماری بونس ہمارے پاس ہے یہ چکن کی تھائی اس کو ہم یہ ون بی فور کریں گے اس کی بوٹی بنا رہے ہیں یہ ٹی رہے ہیں ٹی رہے ہیں تو یہ آگے ہماری کرش بلیک پیپر اچھا یہ بلیک پیپر ہوگی یہ ہماری کرش تو اس کو ہم اس برتن میں ڈالیں گے تقریباً ڈیٹھ چمچ ہے ہماری یہ بلیک پیپر ٹھیک ہوگا ہے یہ ایک چمچ بھار کے ہم ڈالیں گے یہ سونف جو ہے وہ کرش کی ہوئی ہے اور دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پوڑر اور نمک ہم ڈالیں گے اس میں ہس بے زائکا یہ آگیا ہے لیسن کا پیسٹ ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ اچھا جلکہ سام اس میں ڈالیں گے یلو کلر تھوڑا سام اس میں ڈالیں گے کوکنگ ہوئی آدھا کپ اچھا جی آدھا کپ ڈالیں گے اس میں ہم سرکا جی وینیگر اس میں آپ لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم کریں گے مکس 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 یہ ہمارا پیسٹ بن گے اس میں ہم ہلکا سا ڈالیں گے دہی مکس آدھا کپ ڈالیں گے یہاں میں دہی کا اس کو کریں گے مکس 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 مرس کے لیے ہم کٹیں گے شملا مرس شملا مرچ ہم اس طرح کاٹ کریں یہ آگے جہاں ہمارا ٹماٹر چکن مکس کریں یہ جو ویجیٹیبل ہم نے کٹی ہے یہ بھی اس کے ساتھ ڈال دیں گے نمک ہمارا تھوڑا سا کم ہے اس میں ہم اور ڈالیں گے یہ باربی کیوں کیلئے ہم یہ سیخوں کیلئے جگہ بنا رہے ہیں اس کو کور کر رہے ہیں اس کو ہوا کم پڑے ہو صحیح ہے اس کی بھی ویٹ ہے بہت تیز ہو یہ بوٹی ہے اس کو سیخوں پر بھریں گے ہی ڈالوں کے ساتھ موسیقی اچھا جیے اس کی ہم سائٹ چینج کریں گے ایک سائٹ سے نا ہلکا ہلکا پکنا شروع ہو گیا موسیقی موسیقی اچھا جیے ہماری آگ گئی چکن ایرانی بوٹی تیار ہے اس کو تھوڑا سامور کلر دیتے ہیں پکاتے ہیں اس کو فیسیپس سے اتار لیں گے اچھا جیے بیچ بیچ میں ہماری سیخیں تیار ہو گئی ہیں یہ بوٹی اس کو فیسیپس سے اتار لیں گے ہماری بوٹی تیار سادھ روٹی ہے اور دہی ہے جو ابھی ہم نے اس کو کھانے جا رہے ہیں چیک کرتے ہیں ہماری جو میگانی بوٹی ہے بہت ہیزہ پتہ سے بنایا ہے کمال کرتی ہے شایف ہاتھ دو